بی بی شلام اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت سارے ایسے موضوع ہیں جو کیے جا سکتے ہیں جس میں سب سے بڑی جو مہم ہے وہ خود ایک خاتون کا کردار اسلام میں خاتون کا کردار انسانیت کی بقا خاتون کا کردار اجتماع میں خاتون کا کردار گھر میں اور خاتون کا کردار ولایت کے دفاع کے لیے یہ بہت سارے مہور ہیں جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن وقت بہرحال ہمارے پاس محدود ہے تو چند چیزیں جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے وہ خاتون کا کردار گھر اور اجتماع میں کیا ہونا چاہیے یہ بہت مہم ہے کہ ہم بی بی کی سیرت کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے گھروں کو مزین کریں گھر ہمارے ایسے ہی ہونے چاہیے جیسا یہ چاہتے ہیں اصل ماننے والا وہ ہے کہ جس کی زندگی ظاہری طور پر ویسی ہو جیسا وہ چاہتے ہیں یہ روایت ہے شخص اپنی زوجہ کو بی بی کی خدمت میں بھیجتا ہے اور ان سے درخواست کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح ہونا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو بی بی جو ہے وہ ان کی زوجہ کو یہ کہتی ہے کہ جو ہم نے کہا ہے اس پہ عمل کرے اور جس سے ہم نے منع کیا ہے اس کو ترک کر دے تو ہی وہ یہ زندگی گدار سکتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں یہ جب وہ جا کر اس کو بتاتی ہے اپنے شوہر کو تو یہ رونے لگتا ہے گریہ کرنے لگتا ہے اور پھر دوبارہ بیجتا ہے کہ ہماری زندگی اس طرح ہم کوشش کرتے ہیں مگر جیسا آپ چاہتے ہیں جس کا عمر کی ہے وہ سب نہیں کر باتے تو پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ تو وہ پھر جاتی ہیں پھر سوال کرتی ہیں تو بیو کہتی ہیں یہ ظاہر ہے کہ جو عامال جس کے اس طرح نہ ہو جس طرح ہونے چاہیے تو اس کو سزا ملے گی اس کو سزا ملے گی اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا جب یہ جا کے ملتا ہے تو وہ اور گریہ کرنے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے کہ یہ تب تو مشکل میں فز گئے تو اب سزا ملے گی تو اب سزا کیسے ملے گی کہاں ملے گی ہم کہاں کس طرح رہیں گے خوب ظاہر ہے یہ پریشانی کیونکہ دیکھیں قرآن جو ہے خود کئی جگہوں پر اور ایک اچھی خاصی تعداد قرآن کی آخرت کی گفتگو کرتی ہے قیامت کی گفتگو کرتی ہے جہنت اور جہنم کا ذکر کرے ایک اور روایت اس کی درمیان میں اور اس کو تکمیل بعد میں کروں گا کہ سورہ یاسین کی کوئی آیت نازل ہوئی کہ جس میں پرودگار نے کہا ہے کہ ہم مشرقین اور جو لوگ بارالہ سے ان کو جہنم میں اور جہنم کے جو ہے وہ ان سات دروازوں میں سے ان کو بھیجیں گے جیسی یہ آیت نازل ہوئی رسول خدا گریہ کرنے لگے رونے لگے یہاں تک کہ روتے روتے ان کی حالت غیر ہو گئی تو پھر بھیجا گیا کہ بیٹی کو بلائیں کیونکہ بیٹی کو دیکھ کر ان کے دل کو آرام آتا ہے جیسی بی بی کو بلائیا گیا بی بی نے کہا بابا کیا ماجرہ ہے کیوں اتنا گریہ کر رہے ہیں تو کہا کہ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے جب اس آیت کو رسول خدا نے پڑھا تو دیکھا بی بی بھی گریہ کرنے لگ گئی گریہ کرتے کرتے ان کی بھی حالت عجیب سی ہو گئی ایسے میں مولا کائنات داخل ہوئے کہا کہ دیکھا کہ دونوں گریہ کر رہے ہیں کہا کہ کیوں گریہ کر رہے ہیں کس وجہ سے گریہ کر رہے ہیں تو پھر ان کو بھی وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی گئی مگر جیسی مولا نے سنی مولا بھی گریہ کرنے لگ گئے محفل محفلِ عذا میں بدل گئے ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں قیامت کی آیتیں پڑھتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری معارفت ضعیف ہے ہم درک نہیں کرتے اس حقیقت کو جو ہے بگر آدمی درک کر لے حقیقت کو تو کبھی غلطی نہیں کرے گا کبھی گناہ نہیں کرے گا اب جب اس شخص یہ دوگا کہ ہم کیا کریں تو بی بی نے بولا کہ جو ہمارا ماننے والا ہے ہمیں چانے والا ہے اگر وہ غلطی کرے گا تو یا تو اس کی زندگی میں اس کو اس کی صدا ملے گی مرنے سے پہلے تاکہ اس کی وہ گناہ صاف ہو جائیں اور اگر پھر بھی اس کے گناہ زیادہ ہوئے تو مرتے وقت اس کو سخت موت آئے گی وہ سخت موت میں ہے تاکہ اس کے وہ گناہ صاف ہو اور پھر بھی اگر اس کے گناہ زیادہ ہیں تو پھر آلہ میں برزخ میں اس کے اوپر سختی کی جائے گی اور اگر آلہ میں برزخ میں بھی اس کے گناہ دھل نہ پائے تو وہ پھر قیامت میں ایک وقت تک مشکل میں رہے گا اور پھر کہ اس کے بعد پاک ہو کر جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اب کہنے کو سننے کو یہ بات بڑی آسان ہے یہاں ذرا سے انسان کو تکلیف ہو جائے دنیا میں برداشت نہیں کر سکتا انسان کے ہاتھ میں درد ہو جائے انسان کو خدا نہ خاصتہ کوئی بیماری ہو جائے کوئی چیز ہو جائے انسان برداشت نہیں کر پاتا کہاں برداشت کرے گا مرتے وقت جب روح نکلے تو پتہ نہیں کتنے سو تلواروں کے نیزوں کے برابر میں تکلیف ہو گی رغایات میں یہ ہے سوہ بجزار موطر خب اس کا مطلب کیا اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم نے ادراک نہیں کیا زندگی کیسے گزار نہیں ہے بڑے بڑے علماء اکرام جب ان قرآن کی آیتوں کو پڑھتے تھے ان کی بھی حالت ایسی ہو جاتی تھی شخص بددو ہے آیا پر مکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی خدمت میں آیا اور کہاں یا رسول اللہ مطلب میں دین اسلام سکھنا چاہتا ہوں کیا ہے رسول اللہ خدا نے ایک صحابی اکرام کو عمر کیا کہ اس کو قرآن کی کچھ آیتیں سکھا دیں قرآن کی کچھ آیتیں اس کو سکھائیں وہاں اور کہاں اٹھا کہاں بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اور چلا گیا تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس نے تو بھی تھوڑی سی چند آیتیں سیکھیں اور یہ چلا گیا کہاں یہ فقی اٹھ کے گیا ہے کیوں کیونکہ جو اس نے سنا اس کو سمجھ گیا ہے اگر انسان حقیقتاً قلامِ الٰہی کو سمجھ لے اس پھر زندگی بدل گی لیکن ہم آپ سوچیں نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ پانچ ف Quant کی نماز پڑھتے ہیں اور پانچ ف Quant کی نماز میں کتنی رقاطوں میں الحمدللہ پڑھتے ہیں اور الحمدللہ میں ہم بولتے ہیں ایا کا نام دو و ایا کا نستعین پرودگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں میں بھر یہ زندگی میں نظر آتی ہے زندگی میں عملی پریکٹیکل کہاں ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی اسطعانت مانگتے ہیں کئی مشکل میں بھجتے ہیں تو ہمیں خدا دو نظر نہیں آتا کہ خدا نہیں ہے نہیں خدا ہے میں اس معرفت پہ نہیں پہنچ باتا کہ کیا میں خدا سے معاملہ کروں خدا سے گفتگو کروں ازدانِ محترم خاتون کو دیکھیں ان کی عبادت کو دیکھیں ان کی معرفت کو دیکھیں ان کے دراک کو دیکھیں